وزیراعظم شہباز شریف کراچی کے دورے پر انہوں نے بڑے بڑے احلانات کیے ہیں اور ٹویڈر سے ملاقات بھی کی ہے مخاری صاحب شہباز شریف کا یہ سٹیپ جس میں وہ سارے ٹویڈر سے مل رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو انگیش کیا ہے اور پھر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ایک پیش پر ہے تو آئی تنگ یہ مسنگ فیکٹر جو تھا نا یہ اب کمپلیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے which is a good thing I think آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچی ہیں ایک گیپ تھا کیونکہ ٹریڈر کمیونٹی جو ہے وہ حکومت کو ٹرس کرنے کے لیے تیار نہیں تھی ناراض تھی اور نہ ہی حکومت کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ تھا کہ وہ ان کو گیرانٹیز دے سکے لہٰذا یہ جو آپ نے ایسا ہی ایف سے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے بڑے کے دوران یہ بننا جو ہے یہ that was a good omen یہ ہے جی special investment facilitation council اس میں چونکہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی ہائیسٹ ارار کی کریم جس کو کہا سکے آپ اللہ کی وہ چونکہ اس کے ممبر ہیں اس لئے اس نے ایک جنریٹ کیا ہے trust in the minds of the traders لہذا آپ نے دیکھا کہ آپ کی stock exchange کیا تماشے دکھا رہی ہے پوری پاکستان کی تاریخ جو limit ہے اس سے بھی آگے cross کر گئی ہے یہ اس کا سیرہ آپ ایسا ایف سے کو دیں گے اور اس اپروچ کو دیں گے کہ تینوں دھڑے جو ہے حکومت ایک پیج پر ہے اسٹیبلشمنٹ اور ٹریڈر اگر ایک پیج پر ہوں گے تو بہتری آئے گی ہم توقع کر رہے ہیں اور اب یہ smuggling روکنے سے بھی بہتری آئے گی یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ایک جس نے پاکستان کی economy کو cripple کیا ہوا ہے ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ تفصیل سے بات کی تھی کہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ چونکہ بے پناہ smuggling افغانستان کے راستے ہوتی ہے چاہے وہ electronics ہے چاہے وہ کپڑا ہے ٹیکسٹائل ہے چاہے وہ گاڑیاں ہیں چاہے وہ auto parts ہیں جو بھی ہے یا چاہے electronic gadgets ہیں یہ سارا اکتو در سے اب دانے سارے وہاں کوئی tax نہیں ہے وہاں کوئی duty نہیں ہے وہاں کوئی custom نہیں ہے اگر یہ رک جائے گا تو حکومت کی کٹی میں بہت پیسہ جائے گا جو یہ ساری چیزیں جب custom paid اور excise tax paid ہوں گی تو آپ سوچیں ذرا آپ کی economy کہا جائے گی بہتری آئے گی نا تو یہ کینی طور پر اس کے ساتھ اس میں بہتری آنے کی بہت توقع ہے بڑا strict regularity ہونی چاہیے بارڈرز پر دوسری بات یہ ہے جناب کہ جو رانہ سناولہ صاحب اور ساد رفیق جو ہیں یہ سٹال وارٹس ہیں پی ایم 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 کے آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف شباز شریف کے بعد یہ دو بڑے نام ہیں آہا through thick and thin وہ پی ایم ایم کے ساتھ ہیں یہ چونکہ بوجود جو ہے مین سٹیم سے باہر کر دیے گئے ہیں یا رہ گئے ہیں اگر election fair ہوا ہے تو رہ گئے ہیں election fair نہیں ہوا ہے تو کر دیے گئے ہیں کر دیے گئے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں نا اور ان کو آفر کی ہے جناب شباز شریف صاحب نے اور عصاق ڈار صاحب نے دونوں پارٹی کی بہت بڑے سٹال وارٹس ہیں کہ آپ آکے حکومت کا حصہ بن جائے بن جائے مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ رانہ سناولہ نے اور ساد رفیق دونوں نے کہا کہ چونکہ ہم election نہیں جیتے ہیں لہذا ہم کوئی حکومتی عدہ نہیں لیں گے لہذا فی الحال یہ معاملہ جو ہے ٹال دیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے چین کے دورے سے تو وہی فیصلہ کریں گے اور یقین میں دلاتا ہوں آپ کو کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سب کو ماننا پڑے گا ابھی تک ان کی ریٹ جو ہے پارٹی کے اندر موجود ہیں اچھے ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے کہا جا رہا تھا کہ یہ دونوں ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے شباز شریف نے ان کو ذرا اپنی سائیڈ پر لانے کے لیے حکومت کے خلاف بھی تو یہ بول رہے تھے نا اس میں کچھ امپیریٹیوز ہیں جس کا تذکرہ بہت ضروری ہے مثال کے طور پر ان کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہوا ہاں یہی بات نا اسی وجہ سے اب ان کے پاس ان کی کوئی نہ کوئی لوجک ضرور ہوگی مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بیانات کے ذریعے سوٹ آٹ کرنے کے بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ پارٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر یہی بات ہم پی ٹی آئی کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ یہ شیر افضل مروض صاحب بیرسل گوھر صاحب سوری اور یہ خامد خان صاحب جو باہر بیانات کے ذریعے لڑتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ پارٹی کے فارم پر بیٹھ کے اس قسم کے اقلافات کو تحق کر لیا جائے لیکن جو بات بہت زیادہ مزددار ہے آج کی سوشل میڈیا پر مجھے پتا ہے آپ کی مسکرانت سے اندازہ ہو گیا مجھے کیا مریم نواز کے وہ جو انہوں نے اورنری وردی پہنی ہے پولیس کی اچھا وہ بہ انتہا خوبصورت لگ رہی تھی وہ مجھے ایسا ہے وہ خوبصورتی جو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا جو جنرے گریس یو مین گریس وہ برداشت نہیں ہو رہی پی ٹی آی سے پی ٹی آی کے جو ورکرز ہیں پی ٹی آی کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں ان کے ایک وکیل ہیں آفتاب باجوہ صاحب ہمارے دوست ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے ایک وقت میں اتنے برے حالات سے ہمیں نجات دلائی تھی کہ وہ کسی اور پروگرام میں بیٹھ کے ہم اس کا ذکر کر دیں گے لیکن انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ چناب یہ وردین جو پہنی ہے یہ غیر قانونی ہے اور ان کے خلاف مکتمہ درج ہونا چاہیے یاس بن راشد نے بھی تو کہا ہے پہلے مبارک بات دی ہے انہوں نے اور اس کے بعد مبارک بات سرکیسٹک ہے نا کہ اگر آپ پولیس میں بڑھتی ہوگی ہیں تو آپ کو مبارک ہو ورنہ توڑا فٹے موں نای نای ویسے ہوگا آپ پر مکتمہ ہو سکتا ہے وہی نا دیکھیں میں دو تین چار باتیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ نے بھی توجہ سننی اور ہم تو کو رکھتے ہیں کہ ناظرین ہماری بات سنیں گے یہ صدر اور وزیراعظم جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور گاؤن پہن کے اور سر کے اوپر وہ ہود لے کے کیا مطلب دے آر ماسٹر ڈگری ھولڈر اور ڈاکٹریٹس آری فلویت ہوتے کیا وہ گاؤن پہننے سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل جاتی ہے سنتے جائیں اس کے بعد جناب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ازازی کمانڈنٹس وہ قرر کیے جاتے ہیں سیاسدان ان کو باقیادہ وردی پہنائی جاتی ہے کلہ بھی لگ جاتا ہے اس کے اوپر کیا یہ جرم ہے نہیں نہیں اپسلوٹلی ناٹ اچھا جی اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ موڈی صاحب جو ہیں چٹے انپڑ ہیں جاہل ہیں ٹھیک ہے ان کو کتنی یونیویسٹیوں نے باہر کینے ڈگرییں دی ہوئی ہیں آپ درہا جا کے دیکھئے ان کو کتنے ہائیز سیول ایوارڈ مل چکے ہیں کیا یہ سارے ایوارڈز لینا یہ ساری ڈگرییں لینا یہ جرم ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کتنے سپورٹسمن ہیں جن کو اورنری ڈی ایس پیز وغیرہ بناتے ہیں میرے خیال سے اس کو سپریٹ میں لینے کی وجہ ہے جائے اسکے کہ وہ اس کو سپریٹ میں لیتے ہیں کہ بچیوں کی پاسنگ آٹ پریڈ ہے ٹھیک ہے اور وہ آئی جی اس کا ہوسٹ ہے اور آپ اپنے آپ کو بینگ لیڈی اپنے آپ کو ان کے ساتھ افلیئٹ کرنے کے لیے مکسٹ اپ کرنے کے لیے یا تو یہ ہو کہ آپ کو آئی جی صاحب نے کہا خبردار وردی پہنی اب وہ پھر پہن کے آجائیں ان کو تو انوائیٹ کیا گیا ان کے لوا کے نہیں گئی ہے وہ اپنے گھر سے سے لوا کے نہیں لائی ہیں یہ یہ وردی ان کو اس ایونٹ کے لیے پولیس کی ٹاپ براس کی طرف سے بھیجی گئی کہ آپ یہ پہن کے آئیں پھر یہ جرم کیسے ہو گیا جی پھر یہ کلائم کیسے ہو گیا جی آفتاب آجوار یاسمین راشد سے یہ آپ پوچھ سکتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پہنی جائیے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے اس پر مقدمہ درج ہونا چاہیے دیکھئے خواہشات جو ہیں وہ تو ان کی بہت زیادہ ہیں آپ کے خیال یہ ہے کہ وہ ایزے چیف میسٹر ان کو قابل قبول ہیں یا ایزے چیف میسٹر وہ اس کی پذیرائی کریں گے انہوں نے تو کیلے نکالنے ہیں وہ مجھے سمجھ میں آتا ہے لیکن کوئی جواز ہونا چاہیے اس طرح کا ایک بات ہے میرے خاند سے ایٹ وی آنفیر اگر ہم یہ نہ کہیں دی لیڈی وز لوگنگ گریس پر یا ایس اگزاکلی میں یہ کہ ان پر بہت سوٹ کر رہی تھی وہ پورا ان کا جو افتار تھا ان پر وہ سوٹ کر رہا تھا اور سوشل میڈیا پر بہت سوٹ کر رہا تھا کہ ان کے جو ناکدین ہیں میں نے پی ایم ایم این کے ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے ان کے یہ وردی پہنے کو باقی سٹل اگر آپ پرسنل گرج رکھ کر یہ جو ہماری پرید ہوتی ہے اس کے پور جو ہماری پرید دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کہ بچوں نے آمی چیفی وردی پہنی ہوتی ہے does that mean that's a crime? it is just trying to equate and affiliate with the event یہ ایک رسپیکٹ کا ایک طریقہ ہے اس کو خیر برا ماننا بھی نہیں چاہیے ہیں